تو بھومرہ سے اچھا بولر جو ہے وہ نسیم شاہ ہے لیکن جو پرفارمنس ہمیں نظر آتی ہے وہ تو بھومرہ کی اچھی نظر آتی ہے نہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نسیم شاہ بھی ایسے پرفارمنس کر رہا تھا دو آزار اکیس میں وڈ کپ میں ٹھیک ہے کوئی بات بھی ایک سال ایسے آتا ہے ایک سال آتا ہے ایسے کوئی پرفارمنس کرتا یا نہیں پھر بھی نسیم شاہ اس سے اچھا ہے یہ جو بات آپ نے سنی یہ کافی وائرل کی جا رہی ہے یہ بات کافی فیلائی جا رہی ہے کہ حسان اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نسیم شاہ is better than بومرہ یہ بات پاکستان کے ایکس کیپٹن بابر آزم صاحب نے بھی کہی تھی ورلڈ کپ سے پہلے کہ بھائی میرے پاس اگر سپر اوور آئے گا تو میں بومرہ یا نسیم شاہ میں سے نسیم شاہ کو دوں گا اسی ورلڈ کپ میں پاکستان کے پہلے میچ میں سپر اوور آ گیا اور وہ سپر اوور انہوں نے آمیر کو دیا نسیم شاہ کو نہیں تو اسے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کے جو ایکس کرکیٹرز کرنٹ کرکیٹرز ہیں وہ سب ایک ہی دماغ کے ہیں وہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ان کی بات کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا یہ انٹرویو میں جاتے ہیں یہ نروس ہو جاتے ہیں اور اس کا سمپل ریزن یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یہ انپڑھ ہوتے ہیں اور وہ چیز ریفلیٹ کرتی ہے ان کی باتچیت ان کی ڈیولپمنٹ میں جیسا کہ ہم کرکٹ کے دوران بھی دیکھتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا احسان اللہ کا یہ انٹرویو اگر آپ دیکھیں گے اور جو اگلا کلپ میں سناؤں گا اس میں انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا کہ میں نووی پاس ہوں دسووی میں پڑھائی چھوڑ دی اور شادی کر لی شادی کر لی اور اس بھائی صاحب کا جو age ہے جو ریجسٹرڈ age ہے آپ بتاؤ آپ اس آدمی کو دیکھ رہے ہو اس کی شکل دیکھ رہے ہو اس کی آواز سن رہے ہو اس کے بال دیکھ رہے ہو اس آدمی کا ریجسٹرڈ age ہے کتنا 22 years 22 سال آپ کو کہاں سے یہ 22 سال کا لگا یہ مجھے بتا دو یا مجھے نہیں پتا پاکستان میں یہ 22 سال کے ہوں گے کیونکہ پچھلے سال انہوں نے اپنا پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا تھا زیادہ مائچز نہیں کھیلے تھے ایک اوڈی آئی کھیلا تھا اور چار ٹی 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 کھیلے تھے وہ کھیلے تھے جو نیوزلینڈ نے اپنی سی ٹیم بھیجی تھی اور ایک آدمیچ شاید افغانستان کے خلاف کھیلے تھے ان میچز میں ٹی 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 میں تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک پرفارمنس دی تھی لیکن اوڈی آئی میں ان کے ٹھیک ٹھاک کٹائی ہو گئی اب ان کو انجری ہو گئی اور تب سے ان سے کوئی بات نہیں کر رہا یہ سب نیوز آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کرانے یوں کہ جا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ اپنا ٹریٹمنٹ کرانے ہیں پی سی بھی نے انہیں چھوڑ دیا ہے تو پی سی بھی کو انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ہے اس ویڈیو میں لیکن ان کی کئی باتیں ایسے ہیں جو نہائیتی سینسلیس ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اسی لئے مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کو اتنی توجہ دینی چاہیے جتنی زبردستی دی جا رہی ہے سارے نیوز چینلز اس بارے میں بات کر احسان اللہ نے ایسا کہا احسان اللہ نے ایسا کہا بھائی تو احسان اللہ کونسا بریڈمن آ گیا ہے یا احسان اللہ ایسا کونسی بڑی سیلیبرٹی ہو گیا ہے جو احسان اللہ نے ایسا کہہ دیا تو بہت بڑی بات ہو گئی حالانکہ پاکستان میں تو انہیں بہت ٹرول کیا جا رہا ہے انڈیا میں تو خیر کیا ہی نہیں سکتے انڈیا میں تو لوگ ہستے ہیں ایسی باتوں پہ لیکن پاکستان میں بھی انہیں کافی سیکشن ٹرول کر رہا ہے لیکن کچھ سیکشن ہوتا ہے جو زبردستی اس بات کا مددہ بناتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے خود اپنی پڑھائی لکھائی کے بارے میں کیا کہا ہے یہ آپ دیکھئے آپ کو بتائیں میں نے نکاح اور منگلی کی ہے جو میری وائف ہیں وہ میرے خالے پی ایج ڈی پڑھ رہی ہیں اچھا پی ایج ڈی کر رہی ہیں اور میرے خالے خالہ کی بیٹی ہے اچھا تو آپ کا کبھی دیان نہیں گیا کہ یار میں وہ پی ایج ڈی کر رہے ہیں یہ تو میں بی ای کر لوں نہیں میں نے تعلیم بس دسویں میں چھوڑا ہے تو دیکھ لیا نا آپ وہ خود ایڈمیٹ کرتا ہے کہ نووی کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تو بات ہی ختم ہو گئی جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے اس طریقے کہ بیوکوفی کی باتیں کر سکتا ہے کنپڑا آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو اب سنو کہ اس آدمی نے اور کیا باتیں کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اسے پڑھائی لکھائی نہیں ہے ورسے افکورس کرکٹ میں کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک کومن سنس ہوتا ہے کرکٹنگ سنس ہی کہہ لیجئے کرکٹنگ سنس ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میری کرکٹنگ سنس کے حضاب سے یہ اچھا بیٹسمن ہے یہ برا بیٹسمن ہے میں اس سے یہ سیکھتا ہوں اس آدمی کی اونٹ پٹانگ باتیں ہیں یہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی کے ساری کرکٹ ملا کے ابھی تک جو دنیا میں ہوئی ہے پاکستان کے ایکس کرکٹر سب ملا کے محمد رزوان سے بڑھ کے کوئی پلیئر نہیں ہے مطلب یہ پاکستان میں انزمام سعید انور جاوید میاداد زہیر عباس وسی مکرم ان سب سے بڑا پلیئر محمد رزوان کو مانتا ہے ایسا اس نے کہا کہ ابھی اور پرانے سارے پلیئر دنیا کے سارے پلیئر ملا لوگ تو رزوان سے بڑا پلیئر کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب مان لیا پھر اس سے پوچھا گیا کہ انڈیا میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کن ہے انڈیا میں تو کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں سچن تندولکر ہے یوبراد سنگھ ہے دھونی ہے ویراد نہیں کوئی نہیں میرا فیوریٹ نہیں ہے تو یہ ایک ٹرینڈ وے میں آتے ہیں دماغ چھوٹا ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر میں بول دوں گا تو لوگ کہیں گے کہہ رہے تجھے تو انڈیا پسند ہے تو تو پاکستان میں کیا کر رہا ہے تو پاکستان میں کیوں رہتا ہے اور محمد رزوان کا نام اس لیے لیا ہے لیکن اگر آپ کسی سے بھی عام آدمی سے پوچھیں گے تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ رزوان اگلے کیپٹین ہوں گے تو اس کی سیمپل فارمولا ہے کہ مجھے رزوان کو خوش کرنا ہے تاکہ رزوان مجھے ٹیم میں لے لے جیسے ہم اپنے گلی محلے کی کرکٹ میں کہتے تھے کہ بھائی تو تو کیپٹین ہے آج مجھے اوپننگ دے دے آج مجھے نمبر تین پر بیٹنگ کرا دے مجھے نیو بال دے دے مجھے پہلی اوور پھیکنے دے یہ چیزیں جیسے ہوتی ہے نا وہ پاکستان کرکٹ میں کا اس کا دماغت نہیں ہے یہ پاکستان کرکٹ میں ہے اسے ٹیم سے بہار نکالا گیا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں رزوان کو خوش کر دوں تو مجھے ٹیم میں جگہ مل جائے تو بھائیہ میاداد عمران خان ان سب سے بڑا پلیئر کون ہے کون ایک بربت آ دی جب آج ساب رزوان آپ کا فیورٹ پلیئر کون ہے انڈین ٹیم میں میرا جو فیورٹ آ پلیئر ہے وہ کئی بھی نہیں ہے اِنڈین ٹیم میں آپ ب Smok kojے کھائیں کہ آپ مجھے کھائیں کہ ایڈین ٹیم میں میرا کوئی فیورٹ پلیئر نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے زائرے پوری دنیا میں اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کا فیورٹ پلیئر کون ہے اگر میرا یا آپ مازیی کھائے جا ہوا چلیں اس سوال کو آپ اسرہ کا لیے تھا یوراد سنگھ تھا تو کیا یہ اتنے بڑے پلئیر جو ہیں وہ گزرے ہیں تو کوئی بھی فیورٹ پلئیر آپ کا نہیں تھی نہیں رہا ہمٹا ہے اور جو میرا فیورٹ پلئیر ہے وہ محمد ریسون ہے اچھا کرنٹ پلئیر بھی اور فرانا بھی نہیں میں تو پاکستان پلئیر تو ہمارے ساری فیورٹ ہیں میں پاکستانی پلئیر کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں Н invaded mercadores Ferrand むeday ingOULD میرا فیورٹ پلئیر مسئولا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے گھبرانہ نہیں ہے اور اس طرح سے ہسنا نہیں ہے اب بھائی صاحب اب آپ ہوسٹ کی شکل دیکھو اس clip کو جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور باتیں سنو ان سے پوچھا گیا کہ اپ شاہین شاہ فریدی یا نسیم شاہ سے کیا سیکھتے ہو جب آپ بینچ پہ رہتے ہو تو بھائی کہتے ہیں شاہین شاہ جب بولنگ کرتے ہیں میں شاہین شاہ کو دیکھتا ہوں جب نسیم شاہ بولنگ کرتے ہیں تو نسیم شاہ کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ شکھتے کیا ہو بائز آپ شکھتے کیا ہو تو انہوں نے کہا نہیں میں بیٹسمن کو دیکھتا ہوں بیٹسمن front foot پہ آ رہا ہے یا back foot پہ اگر میں بیٹسمن کو دیکھ لوں گا تو اس سے بڑا بیٹسمن میرے لیے کوئی نہیں ہے بھائی کیا سنا کیا چاہتے ہو بنچ پر بیٹھے ہو کبھی بولتے ہو میں نسیم شاہ کو دیکھتا ہوں جب مولنگ کر رہے ہیں شاہین شاہ کو دیکھتا ہوں نہیں میں تو ان کو نہیں دیکھتا میں بیٹسمن کو دیکھتا ہوں وہ فرنٹ پود پہ کھیل رہے ہیں بیک پود پہ بھائی اسے پڑھا لکھا دو بھائی تلے آپ یہ کلپ دیکھو آپ کی حرس کے ساتھ ہیں تو جب شاہین افریتی یا نسیم شاہ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر ٹیم کے ساتھ ہیں میچ دیکھ رہے ہیں تو مطلب کیا مائن میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس وقت میرے مینن میں یہ چل رہ ہے اگر شاہین بھائی اچھی جگہ پر بالنگ کر رہا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں زیادہ تھا پھر اگر نسیم اچھا بالنگ کر رہا ہے اس کی زیادہ دیکھتا ہوں میں زیادہ تھر بیٹسمن کو دیکھتا ہوں آپ کو چھی جیس سیکھتے ہے جب یہ بنگی پر بالنگ کر رہے ہیں کہ کافی میں اگر ہوتا ہے تو میں یہ کرتا ہے وہ ہو یہ بال کر رہے ہیں تو یہ غلط بالکی بندہ آپ نے ان Rou sceneinação کی گئی یہ آپ کو بتا ہے آپ خود کرتے ہوں اگر میں اگر میچ نہیں کلتا اگر میں باہر ہوتا ہوں پاکستان ٹیم سے باہر بینچ پر بیٹھتا ہوں اگر میں انہیں بیٹسمن دیکھنا ہے اگر بیٹسمن کی غلطی کیا ہے بیٹسمن کیا کر رہا ہے فرنٹ فٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے وہ میں نہیں پہلے دیکھنی ہے اگر میں وہ دیکھوں گا تو پھر یہ بیٹسمن میرے لئے بہت آسان اب تک ہوسٹ بھی پاگل ہو چکا تھا اب تک ہوسٹ کا بھی دیماغ خراب ہو چکا تھا اور اب سنو کہ بھائی صاحب نے محمد حریس جو ٹیم میں نہیں ہے جو ان کے بہت اچھے دوست ہیں ان کو ٹیم میں لانے کے لیے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے تھوڑی گلتی اس کی ہے تھوڑی ان کی ہے نہیں لیکن زیادہ گلتی اس کی ہے کس کی گلتی ہے اس کی گلتی ہے نہیں اس کی گلتی ہے بھائی کہنا کہا چاہتے ہو پھر سے بتا دو دیکھو آپ ایک نیجرس بیٹس بھی رہے ہیں نہیں ہاریس اچھا بیٹس بھی رہے ہیں ماشاءاللہ تو کس کو کنٹینیو کھلا کی انہی رہے ہیں پتہ نہیں وہ ان کی مسٹیک ہو گی تھوڑی سی زیادہ مسٹیک ہاریس کی ہو گی اور تھوڑی سی مسٹیک ان کی ہو گی آپ ہر مسٹیک پر نا آپ عادی عادی کر دیتے ہیں ایک کی طرف کو لے کے جائیں کہ دیکھیں ایک پلئر اگر اس نے کھیلے ہے تو وہ وہ کرکٹ بورڈ کی مجزی سے کھیلے گا اگر کرکٹ بورڈ اس کو نہیں کنسیڈر کر رہا تو کیا ریزن ہے کیوں نہیں کر رہا کیا اندر کوئی معاملات کوئی انٹرنلی کوئی پرابلم یا کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایشو ہے نہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے پیر بھی میں اس کا فین ہوں اچھا تو اوورال جیسے میں نے اپنا سر پکڑ رکھا ہے ہوت نے بھی اپنا سر پکڑ لیا تھا اور کئی لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس ساری بیوکفی کی باتیں میں وہ بات نکال دی گئی کہ اس نے ایسے کہا ہے لیکن اگر آپ یہ پورا انٹرویو دیکھیں گے جو میں نے پورا نہیں دیکھا کیونکہ ایک پوائنٹ کے بعد میرا دماغ بلکل خراب ہو گیا تھا کیونکہ آپ سننا چاہتے ہو ایسے لوگوں کو جو تھوڑی سنسیبل باتیں کریں جن کی بات میں آپ کو کچھ لوجک نظر آئے کہ ہاں یہ بات سن کے کچھ اچھی بات کر رہا ہے کوئی ڈھنکی بات کر رہا ہے ایک انپڑ بیوکوف آدمی میں جب تو یہ لگتا ہے جی انڈیا میں میں نے کوئی شیبرک نہیں ہے دنیا میں سب چھپ لیا ریزوان ہے میں بیٹسمن کو دیکھتا ہوں نہیں میں بولر کو دیکھتا ہوں ایسے باتیں آپ کیا سنوگے یہ تو کومیڈی شو ہے نا یہ باتوں کا کوئی سنس نہیں ہے لیکن انہیں ہیڈ لائنز بنا کے پریزنٹ کون کرتا ہے پاکستان میڈیا بیوکوفی کی باتیں کون کرتا ہے پاکستان میڈیا انہیں لگتا ہے کہ احسان اللہ نے بول دیا میں تو بھی بہت بہت بڑی بات ہو گئے بھائی احسان اللہ صاحب آپ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں اتنا کچھ سیکھتے ہیں تو یار تکھ سو دو سو میچ تو کھیل لو تین میچ کھیل کے انجری سے باہر ہو بائیس سال اب اپنی عمر بتا رہے ہو مجھے پوری امید ہے کہ دو سال میں آپ تیس کے ہو جاؤ گے تو یار خوڑا کمبیک کرو اپنی دماغ کو بھی ٹھیک کرو اپنی شریر میں تو سولڈر میں انجری ہے تھوڑا دماغی علاج بھی کرا لو بھائی یہ ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے ان بہترین سٹیٹمنٹس میں سے جو پچھلے ایک دو سالوں سے چل رہی ہے بول میں چپ ہے پندرہ اوار میں ریورس سوئنگ کرا لی کبھی کچھ کبھی کچھ اور اب یہ نیا آگیا ہے keep watching guys thank you